اعوذ باللہ السمیق العلی العظیم من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ اللذی حدانا لہذا وما کنا لنہت دیا لولا انہدانا اللہ لقد جاعت رسول ربنا بالحق الصلاة والسلام على صاحب الدین والاسلام والحل والحرام والرکن والمقام والصلاة والسیام والسجود والقیام والشریعت والاحکام والخجت والبرہان والمحبت والعرفان والحق والبیان والکتاب والقرآن سیدنا ونبینا وشفینا ومولانا ومولا السقلین جد الحسن والحسین ابل قاسم محمد اللہ علیہ وآلہ 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 و آدائهم وقتلتهم وغاصب حقوقهم ومنکری فضائلهم ومسائبهم اجمعین من الان الى یوم الدین اما بعد فقط قال اللہ سبحانه تبارک و تعالی فی کتابه المجید وفرقانه الحمید وقوله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیزہبا انکم الرساہ اہل الباید ویتارکم تطہیرا خدرات یہ جیشن جیشن آل محمد کے نمان سے منقب ہوتا ہے لہذا میں نے مناسب کی سمجھا کہ اس تقریر کو آئے تطہیر سے نسبت دے کر فروق لیا جائے ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کہ بس اللہ نے یہ ارادہ کر لیا کہ وہ ہر رسک کو اہلِ بیت سے دور رکھے اور ان کو اتنا فاق اور پاکیزہ رکھے کہ جو پاک رکھنے کا حق عزیزوں اگر نگاہِ معرفت سے دیکھا جائے تو قرآنِ مجید کی کسی بھی آیت کی تلاوت کی جائے اور اس پر غور کیا جائے اور دل میں اہلِ بیت کی محبت موجود ہے تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ قرآن کی ہر آیت ایک ایسا راستہ ہے کہ جس کی منزل کا نام فضیلتِ آلِ محمد صلاحات لیکن بعض آیات زبادتِ خاص و عام ہیں جن میں اللہ نے آلِ محمد کی اطاعت آلِ محمد کی محبت آلِ محمد کی پیروی یا ان کے علم یا ان کے صبر یا ان کے عصار یا ان کے شکر یا ان کے مالک جنت انہیں کھا ذکر فرمایا لیکن جہاں جہاں اللہ نے اہلِ بیت کا تذکرہ کسی صفت کے ذریعے سے کیا وہاں وہاں لوگ انکار کر بیٹھو اور اگر انکار نہ کیا تو انہوں نے اس آیت کی خصوصیت کو عمومیت میں تبدیل کرنے کی خوشش ہے اگر اللہ نے عطی اللہ و عطی الرسول و علی الامر من کم کہہ کر اہلِ بیت کی اطاعت کا حکم دیا تو لوگوں نے انکار کا راستہ یہ نکالا کہ علی الامر سے مراد بادشاہِ وقت ہے و علی الامر سے مراد اہلِ بیت نہیں اگر اللہ نے اہلِ بیت کو صادقین کہہ کر ان کے ساتھ ہو جانے کا حکم دیا تو لوگوں نے کہا کہ صادقین سے مراد دنیا کے تمام سچی افراد ہیں اس میں اہلِ بیت کے لیے کوئی خصوصیت نہیں اگر اللہ نے اہلِ ذکر کہہ کر اہلِ بیت کی طرف رجوع کرنے کا حکم دیا آیا آپ کو بابا تو لوگوں نے اس فضیلت کا انکار بھی اس انداز سے کیا کہ اہلِ ذکر سے مراد ظبور اور توریت اور انجیل کے علماء ہیں اس سے مراد اہلِ بیت نہیں اگر اللہ نے مولا علی کی گواہی کو رسول کی رسالت کے لئے کافی قرار دیا اور سرکار امیر المومنین کی فضیلت اس انداز سے بیان کی کہ وہ عالمِ کتاب ہیں تو لوگوں نے کہا کہ عالمِ کتاب سے مراد یہود و نصارہ کے علماء ہیں اس آیت کا تعلق مولا علی سے یا اہلِ بیت سے نہیں لیکن آیت تثیر میں اللہ نے اہلِ بیت کو اہلِ ذکر کہہ کر یا حُولِ الْأَمْر کہہ کر یا صادقین کہہ کر یا صابرین کہہ کر یا شاکرین کہہ کر ان کا تذکرہ نہیں کیا بلکہ آیت تثیر میں لفظ آیا ایک سالوات بہت بر محمد لفظ آیا اہلِ بیت تو اب جب لفظ ہی آگیا اہلِ بیت تو اب کسی میں اتنی تو جھرت ہے نہیں کہ جو یہ کہے کہ اہلِ بیت سے مراد اہلِ بیت نہیں ہے شہرہِ کام کرام بیٹے ہوئے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ جملہ ان کے درمیان رائے کا نہ جائے گا میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ باقی تمام ان آیات کے سسلے میں کہ جو اہلِ بیت کے سسلے میں نازل ہوئیں اب تک کفر سے کام لیتے رہے وہ آیات تطہیر کے سسلے میں شرک پہتا رہا ہے ایک صلوات بنہبر محمد وعالمین ایک صلوات بنہبر محمد وعالمین اور انہوں نے دوخنوں کو اہلِ بیت میں شامل کرنے کی کوشش کرنا شروع کر دی اور انہوں نے کہا یہ بھی اہلِ بیت میں شامل ہیں اور وہ بھی اہلِ بیت میں شامل ہیں عزیز ایک بات میرا دن چاہتا ہے کہ میں آپ کے سامنے ارس کروں کہ لوگوں کا اپنے اپنے بزرگوں کو اہلِ بیت میں شامل کرنے کی کوشش کرنا یہ بتاتا ہے کہ ان کے ذہن میں بھی یہ بات ہے کہ اللہ نے جو فضیلت اہلِ بیت کو عطا کی ہے وہ کسی اور کو عطا نہیں کیا آپ ذرا غور فرمائیں کہ رسول کا صحابی کسے کہا جاتا ہے مختلف تعریفیں بیان کی جاتی ہیں جو رسول کو ایک بار دیکھے وہ رسول کا صحابی تو بھئیہ جو رسول کو ایک بار دیکھے وہ رسول کا صحابی جو ستر سال کہو کے رسول کو دیکھے وہ صحابی جو اسی برس کہو کے رسول کو دیکھے وہ صحابی جو نبی برس کا خوسٹ ہو کے رسول کو دیکھے وہ صحابی اب ہمیں بتاؤ کہ جو پیدا ہوتے ہیں سب سے پہلے رسول کو دیکھے میں نے کہا نہیں جو رسول کی صحبت میں بیٹھے وہ صحابی تو جو رسول کی صحبت میں بیٹھے وہ صحابی تو جو رسول کی آگوش میں پھلے وہ کتنا بڑا صحابی سمجھ رہا ہے جو رسول کے دوش پہ بیٹھے وہ کتنا بڑا صحابی جو حالتِ نماز میں رسول کی پشت پہ آ جائے وہ کتنا بڑا صحابی میں نے کہا نہیں جو رسول سے کچھ قصبِ علم کرے وہ رسول کا صحابی تو جو رسول سے کچھ قصبِ علم کرے جو رسول سے پڑھے وہ رسول کا صحابی تو جس کے لئے نبی کہیں کہ انا مدینة العلم ایک سلاوات بانہمار محمد رسول کے ساتھ تبلیغ دین کی جد و جہد میں شریک رہے وہ رسول کا صحابی تو جو اول سے آخر تک رسول کے شانہ بشانہ رہے وہ کتنا بڑا صحابی لیکن عزیزوں کوئی تعریف صحابی تحصیل نہیں ہے کہ جس کے دائرے سے مولا علی یا بی بی زہرہ یا امام حسن یا امام حسین علیہ السلام باہر ہوں لیکن چودہ سو سال کی تاریخ غوا ہے کہ کبھی ہماری قوم نے اس بات پر زور نہیں دیا کہ اے مسلمانوں علی کو بھی صحابی مان لو کیا سن رہا ہے امام حسن کو بھی صحابی مان لو امام حسین کو بھی صحابی مان لو ہم کبھی نہیں کہتے کہ ان کو صحابی مان لو لیکن ادھر سے کوششیں جاری ہیں یہ بھی اہلِ بیت میں شامل ہیں وہ بھی اہلِ بیت میں شامل ہیں ان کو بھی اہلِ بیت میں شامل کر لو ان کو بھی اہلِ بیت میں شامل کر لو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کہیں یا نہ کہیں لیکن آپ کے دل میں یہ بات ہے کہ جو فضیلت اہلِ بیت کو حاصل ہے وہ کسی کو حاصل نہیں ہے اور سب سے بڑھ کے ازواج رسول کے لیے تو شدت سے یہ کہا جاتا ہے انہوں نے کہا صاحب یہ ازواج رسول ہیں یہ اہلِ بیت میں شامل ہیں کیوں شامل ہے انہوں نے کہا ان کی سکونت رسول اللہ کے گھر میں تھی ان کی سکونت رسول اللہ کے گھر میں تھی لہذا یہ اہلِ بیت میں شامل نہ ہوں گی تو پھر کون شامل ہوگا اس لیے کہ زوجہ تو کہلاتی ہی ہے گھر والی اگر یہ اہلِ بیت میں نہ ہوں گی تو کون ہوگا کیوں میں کہا بھائی ان کی سکونت رسول کے گھر میں تھی ہم ایک جملہ کہنا چاہتے ہیں کہ بھائیہ گھر میں سکون سے بیٹھیں تب تو کہی جائے ایک سالہ بات پڑھا ہے بھر محمد وار ایک سالہ بات پڑھا ہے بھر محمد وار تو سارا زور اس بات پر ہے دیکھیں ان تمام باتوں کے جوابات ہمارے علماء اکرام دے چکے ہیں سالہ بات پڑھا ہے بھر محمد وار ان تمام باتوں کے جوابات ہمارے علماء اکرام دے چکے ہیں کہ یہ اہلِ بیت میں شامل ہیں یا اہلِ بیت میں شامل نہیں ہیں لیکن میں اس وقت ایک بات آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں عزیزوں کہ ہم جو اس وقت یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ہم بھلے ہیں برے ہیں یہ بلکل حقیقت ہے بلکل حقیقت ہے کہ ہم اس لائق بھی نہیں ہیں کہ ہم اپنے کو ان کا چاہنے والا کہہ سکیں بلکل واضح طور پر میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں اس لیے کہ کہاں ہم کہاں وہ لیکن بہرحال ہم ممبر پر آپ کے سامنے حاضر ہیں ایک جملہ ضرور ہم آپ کے سامنے عرض کریں گے کہ الحمدللہ کہ ہم شیعہ کہلاتے ہیں میں نے بہت سو سمجھ کے جملہ آپ کے سامنے عرض کیا خدا کے لئے توجہ کے ساتھ سماتھ برمائیے گا کہ الحمدللہ کہ ہم شیعہ کہلاتے ہیں اس سے بڑا کوئی اور شرف ہمارے لئے نہیں ہوگا کہ اسلام کے تحتر فرقوں میں صرف ہمارا فرقہ ہے کیا سنوئے آپ صرف ہمارا فرقہ ہے صرف ہم ہیں صرف اور صرف ہم ہیں کہ ہم کو کسی اور کے سامنے جا کر یہ کہہ کے صفائی نہیں دینا پڑتی کہ ہم بھی اہلِ بیت کو مانتے ہیں ایک سلامت پر ہمارے محمد باہر ایک سلامت پر ہمارے محمد باہر آپ بری باپ سمجھے ہیں ہم کو کہیں جا کے صفائی نہیں دینا پڑتی کہ ہم بھی اہلِ بیت کو مانتے ہیں ہم بھی اہلِ بیت کو مانتے ہیں دیکھیں یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ان کو بغور کیجئے قصیدہ خانی ہو رہی ہے لیکن بہرحال قصیدہ خانی ہو رہی ہے بلال کازمی صاحب شعر پڑھ رہے ہیں اکثر لکھنی صاحب بیٹھیں یہ شعر پڑھ رہے ہیں دیگر شوارہ شعر پڑھ رہے ہیں فیدوی صاحب منقبت پڑھ رہے ہیں کسی کو کوئی حیرت نہیں ہوتی ایک ڈالی والے ایک صاحب آئے اور انہوں نے مولا علی کی شان میں منقبت پڑھ رہی دیکھیں یہ بھی پڑھ رہے ہیں ایک صلابات پڑھ بڑھ بہر محمد والے اللہ صلابات پڑھ بڑھ بہر محمد والے اور جے محمد والے اور جے محمد والے اس پر آپ اللہ کے جتنا شکر دا کی جو اکثر ہمارے جیسے لوگ ناراض ہو جاتے ہیں کہ دیکھیں اپنے شہرہ کو لوگ اتنی داد نہیں دیتے اور ان کو اتنی داد دے رہے ہیں تو وہ داد دینے کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ یہ بھی پڑھ رہے ہیں یہ بھی پڑھ رہے ہیں ابھی ہم کربلا مولا میں تھے نوانم کتنے شیعہ حضرات وہاں تھے کسی کو حیرت نہیں تھی میں کہا صاحب ادھار حسین صلی اللہ صاحب کربلا مولا موجود نے کسی کوئی حیرت نہیں نہیں سمجھے دی ہیں کسی کوئی حیرت نہیں ہیں مولا ٹوپی پہنے ہوئے سنیاری بہری آگے ہوں کہ دیکھیں یہ بھی آ رہا ہے ایک صلاوات پڑھ رہا ہے محمد والا ہے ایک صلاوات اور پڑھ رہا ہے محمد والا ہے جا اقاد کوئی ڈاڑی والا آگے ہے لنگی بانگے تو انہوں نے کہا صاحب دیکھیں یہ بھی آگے کربلا مولا میں ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کوئی دوسرا اہلِ بیعت کے در پہ نظر آئے دوسرا اہلِ بیعت کے در پہ نظر آئے تو حیرت ہوتی ہے ہم اہلِ بیعت کے در پہ نظر آئے تو کوئی حیرت نہیں ہوتی کیا سن رہے ہیں آپ اس لیے کہ دوسرے میں اور ہم میں فرق ہے جب وہ اہلِ بیعت کے در پہ آتے ہیں تو دیکھنے والا کہتا ہے کہ یہاں یہ بھی آتے ہیں اور جب ہم آتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں یہ ہی آتے ہیں ایک صلاوات اور پڑھنے والا محمد واہ اہلِ بیعت کے در پہ نظر آئے تو یہ آلِ محمد کا مسئلہ ہے یہ آلِ محمد کا مسئلہ تو لوگ شامل کردیں کوشت کردیں یہ بھی اہلِ بیعت میں شامل ہے وہ بھی اہلِ بیعت میں شامل ہے وہ بھی اہلِ بیعت میں شامل ہے دیکھیں شاید اسی جشن میں تین چار سال پہلے میں نے پڑھا تھا اس وقت میں نے دھر چاہ رہا کہ میں آپ کے سامنے دہراد ہوں بات کو اور میں کہہ کے دہراد رہا ہوں پوری توجہ آپ حضرات کی جاتا ہوں آپ بھی خوش ہو جائیں اور بہرحال یہ بہت اچھا کام ہوا کہ رمضان سے پہلے یہ جشن ہو گیا اس لیے کہ رمضان کے مہینے میں میں سمجھتا ہوں کہ سماعتوں کو صرف مغرب کی اذان اچھی لگتی ایک سلاوات پڑھنے پر محمد وحالو ایک سلاوات پڑھنے پر محمد وحالو تو بہرحال خدا اندعالم آپ کو سلامت رکھے تو یہ جشن ہو رہا ہے خوش ہونے کے لیے ہو رہا ہے لہذا میں نے آپ کے سامنے عرض کیا عزیزوں آپ ذرا خور کیجئے کہ ایک طرف تو لوگوں نے کتابوں کی کتابیں لکھ ڈالیں یہ ثابت کرنے کے لیے کہ اصباد رسول اور اصحاب رسول اہل بیعت میں شامل ہیں یہ بھی آل رسول ہے یعنی آل رسول کس امام فضیرتوں کو ماننے کے بعد انہوں نے کہا یہ بھی آل رسول اور یہ بھی آل رسول ہیں یہ بھی آل رسول ہیں لیکن اب اس سے کیا کیا جائے کہ یہ دشمنان اہل بیعت کا مقدر ہے کہ جو کہتے ہیں وہ لکھتے نہیں جو لکھتے ہیں وہ کہتے نہیں ایک سلاوات پڑھا ہے پر محمد یعنی جو لکھیں گے وہ کہیں گے نہیں جو کہیں گے وہ لکھیں گے نہیں ایک طرف تو کوشش یہ ہو رہی ہے کہ صاحب یہ سب آل میں شامل ہیں اصوات بھی آل میں شامل ہیں وہ اصحاب بھی آل میں شامل ہیں لیکن آج جمعہ کا دن تھا اگلے جمعہ کو آپ ٹرائی کر لی جگہ کسی راستے سے گھدر رہے ہوں اور کسی مسجد پر خطبہ ہو رہا ہوں جمعہ کا درہ کھڑے ہو کے سنیے خطبے میں کیا ہوتا ہے میں کہا سلوات پڑھی جاری کیسے سلوات پڑھی جاری میں کہا اللہمہ صلی علی محمد وعلی آلہی وعصحابہی وعزواجہی آپ نے کچھ غوری نہیں کیا ایک طرف کوشش کر رہے ہیں لکھ رہے ہیں ثابت کرنے کی صحیح کر رہے ہیں کہ اصحاب اور ازواج آل میں شامل ہیں اور دوسری طرف جب سلوات پڑھ رہا ہے تو کیا جاری ہے وہ آلہی وعصحابہی وہ ازواجہی ارے بھائی جب آل کہہ دیا تو پھر یہ اصحابہی وعزواجہی کہنے کی ضرورت کیا ہے آپ غور نہیں کرنا مکشہ آرز کا جب اس میں شامل ہیں تو پھر یہ الگ سے کہنے کی ضرورت کیا ہے کہ آل پہ سلوات ہو اور اصحاب پہ سلوات ہو اور ازواج پہ سلوات ہو یہ آپ کا اور اور یہ بتا رہا ہے کہ سمجھ آپ بھی رہ گئی ہے اور ہے وہ سلوات بر محمد وعالی محمد ایک سلوات اور پہتے بر محمد وعالی محمد لیکن دیکھئے ایک بات میں آپ کے سامنے بھی ارز کر دوں برا نہ مانیے گا کہ ہم ظاہر زبادے کے شیعہ گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں لیکن خدا کے لئے اگر شیعہ گھرانے میں آپ پیدا ہوئے ہیں اللہ نے آپ پر یہ احسان کیا ہے تو بد احسانیں نہ بنیے ایک سلوات پہتے بر محمد ایک سلوات اور پہتے بر محمد ایک سلوات اور پہتے بر محمد اہل بیت کی مکمل معرفت ہونا ضروری ہے اگر معرفت اہل بیت نہیں ہے تو کوئی عمل قابل قبول نہیں ہے آپ ذرا غور کریں عزیزوں کہ اسی پر بحث ہوتی ہے بڑی خوبصورت سی بات لکھی ہے مولوی حکیم ظاکر حسین صاحب قبلانہ اپنے کتاب سیرت فاطمت زہرہ میں انہوں نے لکھا کہ آیت تثیر کے سسلے میں لوگ بحث کرتے ہیں بڑی قیمتی بات ہے جو میں آپ کے سامنے ارز کر رہا ہوں میں نے لکھا کہ آیت تثیر کے سسلے میں لوگ بحث کرتے ہیں کہ یہ ازواج کے لئے نازل ہوئی یا اہل بحث کے لئے نازل ہوئی انہوں نے کہا یہ بحثی بیکار ہے یہ دیکھو کہ آیت تثیر میں کہا کیا گیا کہ یہ دیکھو کہ آیت تثیر میں کہا کیا گیا میں نے کہا آیت تثیر میں اللہ نے کہا کہ اللہ نے ارادہ کر لیا دیکھیں اس سے قیمتی بات اس وقت میرے پاس کچھ اور نہیں ہے میں نے کہا اللہ کہا رہا ہے کہ اللہ نے ارادہ کر لیا کہ ہر رسک کو اہل بحث سے دور رکھیں گے ہر رسک کو اہل بحث سے دور رکھیں گے یہ کوئی معمولی درجہ کے عالم نہیں تھے مولوی حکیم زاکر حسین صاحب قبلہ معمولی آدمی نہیں تھے یہ وہ تھے جنہوں نے نحجر بلاغہ کا سب سے پہلے اردو زبان میں ترجمہ کیا تھا تو وہ اپنی کتاب سیرت فاطبت و زہرہ میں لکھتے ہیں کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم رزق کو اہل بیت سے دور رکھیں گے انہوں نے کہا یہاں اللہ نے رزق کے ساتھ کوئی اضافت نہیں لگائی کہ یہ والا رزق دور رہے گا اللہ نے کہا ہم رزق کو دور رکھیں گے تو اب رزق کی جتنی قسمیں ہیں وہ اہل بیت سے دور رہیں گے کیا سننا ہے ایک صلافات پڑھنے پر محمد وعالے رزق کی جتنی قسمیں ہیں آپ صرف غور نہیں کر رہے ہیں رزق کی جتنی قسمیں ہیں سب اہل بیت سے دور رہیں گے اب انہوں نے لکھا کہ رزق دو طرح کا ہوتا ہے ایک خلقی اور ایک خلقی خلقی رزق کیا ہوتا ہے میں کہہ جیسے کفر جیسے شرک جیسے نفاق جیسے جہالت جیسے بخالت ایک صلوات پڑھا ہے محمد وعالی جیسے بخالت یہ سب چیزیں کیا ہیں یہ سب چیزیں وہ ہیں جو خلقی اعتبار سے رزق کہلاتی بد اخلاقی یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اہلِ بیت کے قریب نہیں آسکتی اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جو خلقی اعتبار سے رزق کہلاتی ہم مجبور ہیں ممبر سے آپ کے سامنے اس کی وضاحت نہیں کر سکتے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ وہ تمام چیزیں جن کے بعد ہم کو غسل کرنا پڑتا ہے یا ہاتھ پاک کرنا پڑتا ہے وہ تمام چیزیں جو آتی ہیں وہ کیا ہیں میں نے کہا یہ چیزیں جو ہیں وہ خلقی اعتبار سے رزق ہیں اللہ کہا رہا ہے کہ ہم رزق کو اہلِ بیت سے دور رکھیں گے اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو چیزیں خلقی اعتبار سے رزق ہیں وہ بھی اہلِ بیت سے دور رہیں گے اور جو چیزیں خلقی اعتبار سے رزق ہیں دیکھیں سنی عزیزوں جو میں عرض کر رہا ہوں جو چیزیں خلقی اعتبار سے رس آئے وہ بھی اہلِ بیت سے دور رہیں گی وہ بھی اہلِ بیت سے دور رہیں گی وہ بھی اہلِ بیت سے دور رہیں گی اب اسے کیا کیا جائے کہ اہلِ بیت کا خلقی اعتبار سے پاک ہونا منافقین کی سمجھ میں نہیں آتا اور اہلِ بیت کا خلقی اعتبار سے پاک ہونا مقصرین کی سمجھ میں نہیں آتا سلوات بڑھے بار محمد ایک صلاوات بنا بار محمد و عالم لہذا وہ ڈھونڈ ڈھونڈ کے اس طرح کی چیزیں لاتے ہیں لیکن اہلِ بیت وہ ہیں کہ جو خلقی اعتبار سے بھی پاک ہیں اور اہلِ بیت خلقی اعتبار سے بھی پاک ہیں خلقی اعتبار سے بھی پاک ہیں اور اہلِ بیت خلقی اعتبار سے بھی پاک ہیں اور بڑے قیامت کے جملہ آپ کی خدمت میں ارز کر رہا ہوں کہ اگر اہلِ بیت خلقی اعتبار سے دیکھیں محمد بہت زیادہ نہیں ہے لیکن بہت سمجھدار اور پڑھے لیکن حضرات یہاں بیٹھے ہوئے ہیں کہ اگر اہلِ بیت خلقی اعتبار سے پاک نہ ہوتے تو خانِ کعبہ میں مولا علی کی ولادت پہ ہوتی خدا کے لئے تبدیل فرمائیے کہ جو میں آرز کروں ایک سلام آج پر ہے محمد و حالی اللہ محمد محمد ابھی آپ نے دوسرا جملہ سمات نہیں فرمایا خدا کے لئے توجہ کے ساتھ سمات فرمائیں جیسے پورا شعر ہوتا ہے ایک ہی مصرے با آپ نے دعا دے دی دوسرا مصرہ بھی سنیے کہ بھائی اہلِ بیت خلقی اعتبار سے بھی پاک اہلِ بیت خلقی اعتبار سے بھی پاک اگر اہلِ بیت خلقی اعتبار سے پاک نہ ہوتے دوسرا جملہ بھی سنیے گا تو خان کعبہ میں مولا علی کی ولادت نہ ہوتی اور موجود نباوی میں بی بی زہرہ کے گھر کا دروازہ کھلا کرنا ہے سلوات بلے بلہ محمد ایک سلوات بلہ محمد ایک باوا دو بلن سلوات بلہ محمد لیکن یہاں تو مسئلہ یہ ہے کہ کچھ لوگوں کا مزاج ایسا ہے کہ ان کو سب کچھ برداشت ہے لیکن اگر فضیلت اہل بیت میں کوئی بات کہی جائے تو ان کے حلق کے نیچے اترتی ہی نہیں آپ غور فرمائیں ان کی سمجھ ہی بات نہیں آتے کوئی نہ کوئی بات وہ ضرور سامنے لے آتے ہیں میں آپ کے سامنے بلکل وضاحت کے طور پر ارس کر رہا ہوں کہ آل محمد کے لئے اگر ولادت کا لفظ استعمال ہوتا ہے تو اس پہ کوئی حرج نہیں ہے یہ بات سمجھ کرو بات مکمل کہنا چاہیے جو میں ارز کر رہا ہوں اگر ولادت کا لفظ استعمال ہوتا ہے اس سے دنیا میں کوئی انکار کریں نہیں سکتا اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا اگر ہم یہ کہیں کہ اہل بیت کے لئے ولادت کے لفظ کا استعمال جائز نہیں ہے تو اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا اس لئے کہ ولادت کے لفظ کا اگر استعمال جائز نہیں ہوگا تو پھر مولا علی کو مولودِ کعبہ کیسے کہا جائے گا آپ غور نہیں کر رہا ہم اچھا عرض کر رہا ہوں مولا علی کو مولودِ کعبہ کیسے کہا جائے گا مولا علی کو مولودِ حرم کیسے کہا جائے گا مولا علی کو ولیدِ کعبہ کیسے کہا جائے گا اجھے جانے دیجئے اگر ولادت کے لفظ استعمال نہیں ہوگا تو پھر جنابِ ابو طالب کو مولا علی کا والد کیسے کہا جائے گا ایک سالوات پڑھا ہے مرمحمد وال تو کیسے کہا جائے گا مولا علی کو جناب ابو طالب کو مولا علی کا والد کیسے کہا جائے گا جناب فاطمہ بنت حسد کو مولا علی کی والدہ کیسے کہا جائے گا اگر ولادت کے لفظ استعمالی نہ ہوگا مولا علی کے لئے دیکھیں مسئلہ یہ ہے عزیزوں یہاں پڑھے لے کے لوگ بیٹے ہوئے ہیں کہ اشتراک لفظی سے اشتراک معنی لازم نہیں آتی جیسے اللہ نے انہیں بھی انسان کہا اور ہمیں بھی انسان کہا لیکن ان کا جیسا انسان اور ہے ہمارا جیسا انسان اور ہے ایسے ہی ان کی ولادت اور ہے ہماری ولادت اور ہے سلامت بار محمد وعالی لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک دوسرا مسئلہ بھی ہے ایک عزیب و غریب بات ہے بھائی کسی مجلس میں کسی مجمع میں کوئی شاعر کوئی خطیب کوئی عالم کوئی ذاکر کوئی مقرر مجلس پہ پڑھے کہ اللہ نے آسمان سے خانہ کعبہ نازل کیا جس نے پڑھا وہ شیعہ آپ غور فرمان ہیں اللہ نے آسمان سے لوہا نازل کیا قرآن مجید میں آیا ہم نے بیان کیا ہم شیعہ آپ غور نہیں کریں ہم نے بیان کیا ہم شیعہ اللہ نے زبور کو نازل کیا ہم نے بیان کیا ہم شیعہ اللہ نے توریت کو نازل کیا ہم نے بیان کیا ہم شیعہ اللہ نے انجیل کو نازل کیا ہم نے بیان کیا ہم شیعہ اللہ نے قرآن کے سورے نازل کیے ہم نے بیان کیا ہم شیعہ اللہ نے قرآن نازل کیا ہم نے بیان کیا ہم شیعہ انتہائی ہے کہ ہم نے کسی بڑی شخصیت کے لیے کہہ دیا کہ انہوں نے نزولِ جلال فرمایا کیا سن رہا ہے آپ غور کر رہے ہیں تب بھی ہمارے اوپر کوئی الزام لگنے والا نہیں ہے لیکن اگر خدا نہ خواستہ کسی نے کہہ دیا کہ مولا علی کا نزول ہوا انہوں نے کہا دیکھئے یہ ملنگ ہیں یہ اخباریاں ہیں ایک سالوات پرنہ بار محمد وارف ایک سالوات پرنہ بار محمد وارف ایک سالوات پرنہ بار محمد وارف اس کا مطلب یہ ہوا کہ کسی کے لیے وہ لفظ استعمال ہو جائے تو برداشت ہے لیکن اگر اہلِ بیعت کے لیے استعمال ہو تو برداشت نہیں ہے ارے بھائی شیعہ کی پہچانی ہے کہ وہ اہلِ بیعت سے محبت کرنے والا ہوتا ہے ایک سالوات پرنہ بار محمد وارف بس اجیوں میرے خیال میں شہرہ اکرام بھی تشریف لے آئے اور میں فیل شروع ہونے میں بھی کافی تاخیر ہو چکی ہے اور بہرحال کل رمضان کی پہلی بھی نہیں ہے لہٰذا کچھ سہری وغیرہ کبھی مسئلہ نہیں ہے لہٰذا ایک ساتم کے بات پرنہ بھی دیا جائے آپ کے ساتھ سے مدائش ہے کہ بلند آواز سے سلوات پرنہ بار محمد وارف آئیے ہمارا آپ ملکہ دعا کریں کہ پروردگار جواستہ محمد وارف محمد کا تمام حاضرین محفل اور بانیان محفل کے دیلی بقا سکر تحمیل پروردگار جواستہ محمد وارف محمد کا ہم قام علیہ السالح ہے کہ توفیق ناعت پر ہمارے عقائد پر سے یہ سالم رہکھ ہم جب تک زندہ رہے اہل بیت کی محبت اور ان کے دشمنوں کے دعوت پر زندہ رہے اور دنیا سے جائے دیئے دونوں حظیم ترین میں مطیم اپنے ساتھ ہیں پروردگار جواستہ محمد وارف محمد کا جلد جلد ہمارے امام زمانہ کا ظہور فرما اور ان کے اصحاب اور انصار بھی ہمانا شمار فرما ایک بلند آواز سے سلام محمد کا جلد ہمارے امام